میری شادی کو چار سال ہو گئے ہیں لیکن اللہ نے ابھی تک اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا کبھی کبھی تو اولاد کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ اولاد کا ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو مصروفیت مل جاتی ہے اور لوگوں کی باتیں بھی نہیں پریشان کرتی میری ساس میرے ساتھ رہتی ہے ویسے تو میری ساس بہت اچھی خاتون ہیں لیکن اکثر وہ مجھے بے اولادی کا تانہ بھی دے دیتی ہیں خیر اس میں میرا کیا قصور اللہ جسے چاہے اولاد کی نعمت سے نواز دے اور جسے چاہے نہ دے میری ساس میرے ساتھ ہی رہتی ہے جبکہ میرے شوہر کے دو بھائی اور بھی ہیں پر وہ میرے گھر اس لیے رہتی ہیں کیونکہ وہاں اس کو بچے آرام نہیں کرنے دیتے میری ایک جٹھانی اور ایک دیورانی کے چار چار بچے ہیں میری ساس میرے ساتھ اس لیے رہتی ہے کیونکہ یہاں اسے شور نہیں سنائی دیتا مگر سارا دن یہ بھی کہتی رہتی ہے کہ اس گھر میں سنائٹا ہے اگر یہاں بچے ہوتے تو کتنی رونک ہوتی میں بھی شادی کے بعد ایک ایسی عورت بن گئے جس کو سارے علاقے کی خبر رکھنے کی عادت ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایسے ہی بن گئی کیونکہ یہ مجھے اور کوئی کام نہیں تھا اور خالی دماغ تو ویسے بھی شیطان کا گھر ہوتا ہے ہم ایک بلڈنگ میں رہتے تھے یہ بلڈنگ کا محول خاندان جیسا تھا اس میں ایک ایسی عورت بھی تھی جو کبھی بھی بلڈنگ والوں کی کسی دکھ سک میں شامل نہیں ہوتی تھی اور اس کو اس بلڈنگ میں آئے ہوئے سات آٹھ مہینے ہی ہوئے تھے اس کا نام سائمہ تھا وہ یہاں شادی کر کے آئی تھی اس کا شہر دوسرے شہر میں کام کرتا تھا لیکن ہفتے میں ایک بار بھی نہیں آیا کرتا تھا ویسے تو وہ بہت اچھی تھی مگر اس سے بات کی جاتی تو وہ اخلاق سے ہی بات کرتی تھی لیکن کسی کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا بھی نہیں رکھتی تھی نہ کسی خوشی پر مبارک بات دینے آتی تھی نہ کسی کے گھر کوئی چیز بھیجتی تھی اور اگر خاندان یا محلے میں کوئی اس طرح کا شخص ہو جو سب سے کٹا رہتا ہو تو اس کے بارے میں یہ تجسس پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ ایسا کیوں ہیں اور کیوں سب سے دور رہتا ہے کیا وہ کچھ چھپا رہا ہے یا اس کا کوئی راز ہے ایک دن میں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ امید سے تھی مجھے اسے دیکھ کر رشک آیا کہ اس کی شادی کو پانچ سے چار ماہ ہی ہوئے ہیں اور اللہ نے اولاد سے نواز بھی دیا بدقسمتی سے میرے ساتھ میری ساس بھی تھی اور اس نے بھی اس عورت کو دیکھ لیا میری ساس نے گھر آکے مجھے باتیں سنائیں شام تک وہ کچھ نہ کچھ بولتی رہیں رات کو میرے شوہر کے کان بھرے اور میری میرے شوہر کے ساتھ لڑائی بھی ہو گئی ایک سے دو ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے پتا چلا کہ اس عورت کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے میں نے سوچا کہ مبارک بات دینے چلی جاؤں سارا محلہ آپس میں پڑوسی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ چالیس گھر تک آپ کے پڑوسی ہوتے ہیں لیکن اس کا گھر بلکل میرے گھر کے ساتھ تھا ہمارے گھر کی دیوار سانچی تھی اس لئے مجھے تو جانا ہی چاہیے تھا سچ بتاؤں تو کوئی اور کام بھی نہیں تھا مجھے اور میں خود بھی جانا چاہ رہی تھی گھر میں کچھ میٹا بنایا تو وہی برتن میں ڈال کر اس کے گھر چلی گئی اس نے دروازہ کھولا بیٹھک میں بٹھایا میں نے اس کے بچے کو بھی دیکھا ماشاءاللہ بچہ بہت پیارا تھا وہ بتانے لگی کہ اب میں نے بہت احتیاط کرنی ہے میری طبیعت بہت خراب رہی ہے ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہا ہے گویا اس نے مجھے دس سے پندرہ منٹ میں فارغ کروا دیا میں نے بھی زیادہ بات نہیں کی کہ واقعی اسے آرام کی ضرورت تھی اب مجھے اس کے گھر سے نو ملود بچے کی رونے کی آوازیں آتیں اور یہ آوازیں سن کر میری گھر میں لڑائیاں ہوتیں مجھے میری ساس بھی باتیں سناتی اور میرا شوہر بھی کچھ ڈیڑھ ماہ بعد میں نے اپنے پڑوسی کو بزار میں دیکھا جبکہ اس وقت اسے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا اس کے بیٹے کو پیدا ہوئے ابھی وقت ہی کتنا ہوا تھا لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی وہ مجھے پھر سے حاملہ لگ رہی تھی اور وہ بھی ساتھ یا آٹھ ماہ کی حاملہ عورت اس سے پہلے میں اس تک پہنچتی شاید اس نے مجھے دیکھ لیا اور وہاں سے چلی گئی میں اس کے بہت قریب تھی لیکن وہ رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے رفو چکر ہو گئی شام کو میں نے اس کے گھر جانے کا پلان بنایا لیکن وہ گھر پر نہیں تھی اگلے دن جانے کا سوچا تو اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا یہاں تک کے چھت پر اسے دوبارہ دیکھا اسے آواز دی لیکن اس نے میری آواز انسنی کر دی اب تو میرے دل میں یہ تجسس گھر کر گیا تھا کہ ضرور اس کا کوئی راز ہے لیکن یہ کیا تھا اب اس کا بیٹا ایک سے ڈیڑھ ماں کا ہی ہوا تھا اور وہ پھر سے حاملہ ہو گئی تھی ایسا تو ناممکن تھا کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا میری پروسر نے نو مہینے میں تین بچے پیدا کر ڈالے وہ ہر تین مہینے بعد ایک بچہ پیدا کرتی تھی تینوں ہی بیٹے تھے ایک دن میری ساس مجھے پھر سے باتیں سنانے لگی کہ ایسی ہوتی ہیں عورتیں نو مہینے میں تین بیٹے پیدا کر ڈالے اور تم سے چار سال میں ایک بچہ بھی نہیں پیدا ہوا میرا تو دماغ گھوم رہا تھا کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے سب لوگ حیران تھے حیران کی تو اس بات کی تھی کہ اس کا شوہر بھی بہت خوش تھا ایسا بھی کچھ نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر سے کچھ چھپا رہی تھی وہ اس کے شوہر کے ہی بچے تھے لیکن میں جانتی تھی کہ ضرور کچھ کر بڑھ ہے اور بس یوں سمجھیں میرے فارق دماغ میں تجسس نے ایسا بیچ بویا کہ میں رات کو اس بات کی تحت تک پہنچنے کا سوچ رہی تھی لیکن یہ کیسے ممکن تھا اب میں نے اس پر نظر رکھنا شروع کر دی میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ جب بھی اس کی ڈیلیوری کا وقت ہوتا ایک ہی عورت آیا کرتی تھی اس نے بھی اپنا چیرہ چھپایا ہوتا تھا اور وہ بہتی موٹی عورت تھی ایک دن وہ میری پڑھو سن کے گھر سے نکل رہی تھی تو میں نے اسے روک لیا سلام کیا اس کا ہار احوال پوچھا اور جھوٹ بولا کہ مجھے کمر میں درد ہو رہا ہے اس لئے مجھے کوئی ٹوٹکا بتا دیں باتوں باتوں میں پڑھو سن کی بات نکل آئی تھی میں نے کہا کہ آپ یہاں پر آتی ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا نو مہینے میں تین بچے ہو گئے آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی تو اس نے مجھے غور سے دیکھا پھر کہنے لگی یہ تو بیٹا اللہ کے کام ہے وہ جس کو چاہے دیتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ایک اولاد بھی نہیں ہوتی مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے تانہ دے رہی تھی کیا اسے یہ بھرا لگا تھا میں نے پڑھو سن کے بارے میں اس سے سوال کیا تھا اس کا مطلب کہ وہ بھی اس کا حصہ تھی وہ بھی اس راہ سے واقف تھی یہ شکر ہے کہ اس کے آنے کی وجہ میں نے سب سے پہلے ہی پوچھ لی تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ اسے ہر دو ہفتے بعد چیک اپ کے لیے آنا پڑتا تھا کہ کہیں میری پڑھو سن کی طبیعت خراب تو نہیں ہے کہیں اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کیونکہ اگر میں اس سے یہ بات آخر میں پوچھتی تو وہ مجھے بالکل بھی نہیں بتاتی وہ مجھے چڑ گئی تھی اور وہ وہاں سے چلی گئی اور میں سوچنے لگی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے پھر میرے دماغ میں ایک پلان آ گیا اور وہ یہ کہ میں کسی دن دائی بن کر اپنے پڑھو سن کے گھر جاؤں لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا میں نے ایسا کچھ اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا میں شروع سے ہی ایک ایسی عورت تھی جو بہت جلد پور تجسس ہو جاتی تھی لیکن عملی طور پر اس تجسس کو خل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی لیکن اگر میری پڑھو سن کو پتا چل جاتا کہ میں ہی اس کی دائی بن کر آئی ہوں تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی تھی وہ مجھ پر کوئی جھوٹا الزام لکا دیتی تو وہ جھوٹا الزام تو جھوٹا ہی ہوتا اس کو کون ثابت کر سکتا تھا کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں ملنا تھا میں نے اپنے دفاع میں پلان بنا لیا دائی نے کہا تھا کہ وہ ہر دو ہفتے بعد آتی ہے میں نے سوچا کہ میں دوسرا ہفتہ پورا ہونے کہ دو دن پہلے اپنی پروسن کے گھر جاؤں گی اور کہوں گی کہ میں مصروف ہوں اس لیے دو دن پہلے ہی آ گئی ہوں لیکن اس کی دائی بہت بھاری بھرکم وجود کی مالک تھی اس لیے مجھے اپنا وجود بھی قدر بھاری بنانا تھا وہ نکاب کر کے آتی تھی اس لیے مجھے سہولت تھی میں بھی نکاب کر کے جا سکتی تھی لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ وہ اپنا چیرہ نکاب میں کیوں چھپاتی تھی پر جو بھی ہو اس کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے تو بہت فائدہ ہونے والا تھا میں سے سنا ہے کہ چیرہ وہی چھپاتا ہے جس کے دل میں کوئی کھوٹ ہو یا کوئی غلط کام کر رہا ہو لیکن بھلا اس میں کیا غلط کام تھا میں نے اپنے گھر میں سارے موٹے کپڑے نکال لیے جن کو پہن کر میں تھوڑی موٹی لگتی اور اس دن کا انتظار کرنے لگی اس دوران مجھے اس گھر میں سے بچوں کی آوازیں آتی اور وہ تینوں بچوں کو سنبھال رہی ہوتی آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا شوہر کی عادت تھی کہ وہ کبھی کبھی کھانا کھانے کے لیے گھر میں آ جاتا تھا میں نے اسے کہا کہ آج دوپیر کے کھانے کے لیے نہیں آنا میں نے بزار جانا ہے مجھے وہاں وقت لگ جائے گا شوہر کو وہاں سے بھیج کر میں اپنی تیاری میں لگ گئی میں نے سب موٹے کپڑے ایک ساتھ پہن لیے تاکہ میرا وجود بھاری بھرکم ہو جائے اور کالی چادر بھی اڑ لی اور نکاب سے خود کو چھپا لیا اور اپنی پڑوسن کے گھر جانے کی تیاری کی لیکن میں پہلے نیچے گئی اور سیڑیاں چڑھ کر اوپر آئی تاکہ میری پڑوسن سمجھے کہ کوئی نیچے سے اوپر آ رہا ہے پھر میں نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھول گیا پڑوسن کے ساتھ کوئی بچہ نہیں تھا لگتا ہے کہ تینوں بچے ایک ہی وقت پر سو رہے تھے اور اس نے کہا کہ اچھا ہوا تو آ گئی صبح سے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی مجھے جو بھی بولنا تھا سو سمجھ کر بولنا تھا میں نے آواز بھی تھوڑی باریک کر لی میں نے کہا ہاں جب تین بچے پیدا ہوں گے تب یہ تو خراب ہوگی زیادہ چلو پھروں نہیں آو بیٹھ چھاؤ میں تمہیں چیک کرتی ہوں میرا اتنا کہنا تھا کہ میری پڑوسن پھٹ سے ہسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم بھی نہ صبح صبح مزاق کے موڈ میں لگ رہی ہو کیا ہوا آج بھائی نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی جو صبح میں تمہارا موڈ اتنا اچھا ہے آگے پیچھے تو یہی کہتی ہو کہ وہ میرے ساتھ لڑتا ہے مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے ویسے پیسوں سے یاد آیا کہ پیسے آگے ہیں اپنا حصہ لے لو میں نے کہا ہاں میں اپنا حصہ ہی تو لینے آئی ہوں میں نے بہانہ کیا میری پڑوسن نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم اپنا حصہ نہیں چھوڑو گی اور تمہیں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے تم نے میری اتنی مدد جو کی ہے چلو آجو میں تمہارے پیسے دے دوں میں نے آس پاس دیکھا گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا آس پاس کیا دیکھ رہی ہو آ بھی جاؤ اتنا ٹائم نہیں ہے بس اب یہ معاملہ ختم کرو پھر اس کے بعد تمہیں بتاتی ہوں کہ اگلا کم کب کرنا ہے مجھے اس عورت کی باتیں بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی گھر ویسے بھی چھوٹا تھا یہ بیلڈنگ تھی اور اس کے سارے گھر ایک ہی طرز کے بنے ہوئے تھے میں سمجھ چکی تھی اس نے پلٹ کر دیکھا اور کہنے لگی بس بھی کرو اور کتنا مزاگ کرو گی میں نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے شوپر میں سے پیسے نکال رہی تھی پورا شوپر پیسوں سے بھرا ہوا تھا یہ دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گئی اس نے مجھے اس شوپر میں سے تین سے چار نوٹوں کے بندل نکال کر ایک کالے شوپر میں ڈال کر دیئے اور کہنے لگی اب ایک سال تک اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا نہیں تو ہم لوگ پکڑے جائیں گے ویسے بھی اتنے پیسے ہیں کہ یہ سال اچھا گزر جائے گا پھر اس کے بعد سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے میں بہت زیادہ حیران تھی اور آس پاس دیکھ رہی تھی وہ کہنے لگی کیا آنکھیں مٹکا رہی ہو وہ کب کے چلے گئے ہیں اگر وہ نہ جاتے تو یہ پیسے کہاں سے آتے میں نے پوچھا کہاں گئے ہیں تو کہنے لگی وہی پہ جہاں ان کو جانا تھا کیا ہو گیا ہے تمہیں کیوں عجیب سی حرکتیں کر رہی ہو میں نے اپنی دماغ کا پیہ چلایا اسی کی باتوں میں سے بات نکالی میں نے کہا تمہیں تو پتہ ہے کہ میرا شوہر کس قسم کا ہے صبح اس سے میرے لڑائی ہوئی ویسے ہی مزاگ کر رہی تھی تاکہ تمہارا موٹ خراب نہ کروں میری پروسن نے کہا کہ اب پیسے مل گئے ہیں نا اپنے شرابی شوہر کے موپے مارنا تو وہ بھی خوش ہو جائے گا اور پھر تمہارے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا مارت بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں جب ان کو بیویاں پیسے لا کر دینا شروع کر دیں تو وہ ان کے غلام ہو جاتے ہیں اب وہ نہ تو تم پر غصہ کرے گا اور تم بالکل ٹھیک کہتی ہو اچھا میں جاتی ہوں نہیں تو دیر ہو جائے گی ویسے بھی مجھے یہاں پر زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے میں جلدی جلدی میں بولی اور فورا نہیں اس کی گھر سے نکل کر بلڈنگ سے باہر نیچے چلی گئی آدھے گھنٹے کے بعد میں دبے پاؤں واپس آئی اپنے گھر میں آگئی جلدی جلدی وہ سارے کپڑے اتارے جو میں نے پہن رکھے تھے میں بہت خبرائی ہوئی تھی میں دیکھنے لگی کہ کتنے پیسے ہیں میں نے جب ان پیسوں کو دیکھا تو وہ پورے ساڑھے تین لاکھ روپے تھے یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی کہ اتنے سارے پیسے میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھے تھے اس نے دائی کو ساڑھے تین لاکھ روپے کیوں دیئے اگر دائی کے پیسے بھی تھے تو اتنے پیسے نہیں بنتے تھے آج کل دائی ویسے بھی اتنے پیسے نہیں لیتی تھی اور بات صرف اس کی نہیں پھر میری پڑوسن کے پاس اور بھی بہت سارے پیسے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ بچے گئے ہیں تو پیسے آئے ہیں بچے گئے ہیں اس سے کیا مطلب تھا کہاں گئے تھے اس کے بچے لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کتنی بڑی مشکل میں پھسا لیا تھا میرا تو خیال تھا کہ اس کے گھر میں جاؤں گی اور دیکھوں گی وہاں پر کیا ہو رہا ہے لیکن اب اس نے میرے ہاتھ میں ساڑھے تین لاکھ روپے پکڑا دیئے تھے اور اس نے کہا تھا کہ میں وہی پیسے لینے کے لیے آئی ہوں تو اس کا مطلب کہ جب اصل والی دائی اس سے پیسے لینے آتی تو اس کو پتا چل جانا تھا کہ پیسے تو کوئی اور لے گیا ہے تو اس نے مجھ پر ہی شک کرنا تھا کیونکہ وہ مجھے ایسا ہی سمجھتی تھی میں تو پوری بلڈنگ میں مشہور تھی کہ یہ عورت سب کی خبریں رکھتی ہے شاید وہ میرے حوالے سے پہلے ہی شک میں تھی کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ میں اس کی ٹو میں لگی رہتی ہوں اس کے علاوہ اگر یہ پیسے کسی غلط کام کے تھے اور یہ پیسے میرے پاس سے برامت ہو جاتے تو میں بھی اس میں پھس جاتی وہ بھی میرے ساتھ ملی ہوئی ہے پھر اس نے مجھ سے بدلہ لینا تھا میرا شیطانی دماغ مجھے بورے خیالات سوچنے پر مجبور کر رہا تھا سچ کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے اب تو میں پچھتانے لگی کہ میں وہاں گئی ہی کیوں تھی میں نے یہ سب کیوں کیا آج کل تو لوگ دس روپے کی خاطر کسی کی جان لے لیتے ہیں یہ تو پورے ساڑھے تین لاکھ روپے تھے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ میں ان پیسوں کو کہاں رکھتی اگر میرے شوہر کی نظر ان پر پڑ جاتی تو وہ کیا کہتا تو گھر سے کہیں باہر بھی نہیں جا سکتی تھی پھر اس کے پاس جانے سے اتنے پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں ظاہر تھا کہ گھر بیٹھے ہی اگر اس کے پاس اتنے سارے پیسے موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہی ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی اور جو لوگ غلط کام میں ملوث ہوتے ہیں وہ لوگ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں اگر میں اس کے پاس جا کر اپنی غلطی قبول کر لیتی تو وہ ایسے ہی مجھے جانے نہیں دیتی کیونکہ میں تو اس کا راز چاند چکی تھی میں یہ پیسے خرچ بھی نہیں کر سکتی تھی پیسوں سے جی چیزیں مجھے ملتی وہ چیزیں بھی میں کہاں رکھ سکتی تھی اس دائی کے آنے میں دو دن باقی تھے میرے پاس صرف دو دن کا ہی وقت تھا دو دن کے اندر ساڑھے تین لاکھ روپے کی رقم مجھے خرچ بھی کرنی تھی جو کہ آسان کام نہیں تھا سوچا کہ اپنی شوہر کو اعتماد میں لے کر اسے سب کچھ بتا دیتی ہوں لیکن میرا شوہر کون سا اچھا تھا اس نے مجھے ہی باتیں سنانی تھی بس یہی سوچنے لگی کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا اگر وہ میرے پاس آئے گی تو میں اس کو پیسے واپس کر دوں گی مان جاؤں گی کہ ہاں میں نہیں تمہاری جاسوسی کی تھی جاسوسی کرنا کوئی قانونی جرب نہیں ہے میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی دو دن کا وقت تو ایسے ہی گزر گیا دیسرے دن میں بہت پریشان تھی جب کسی خلچل کی آواز آئی تو میں بری طرح چونک جاتی کوئی سیڑھیوں پر آتا تو میرا در سے برا حال ہو جاتا سوچنے لگتی کہ غلط کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن صبح سے شام ہو کئی کچھ بھی نہ ہوا لگتا ہے کہ وہ دائی آج آئی ہی نہیں یہ دن تو گزر گیا لیکن اگلے دن پھر سے میری حالت خراب تھی لیکن ایک دن صبح صبح میں اور میرے شوہر کسی شور کی آواز پر جا کے شوہر نے دروازہ کھل کر دیکھا تو باہر کچھ لوگ موجود تھے پولیس کی آواز تھی ہمارا دروازہ بھی کھٹ کٹ آیا گیا میرے شوہر سے پوچھ کر کی جا رہی تھی میں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھی لیکن جب باتیں سونے تو دل کو کچھ سکون ملا پولیس والے کا کہنا تھا کہ یہ جو آپ کی ہمسائی ہے یہ لوگوں کے بچے چوری کرتی ہے اور اس کام میں اس کے ساتھ ایک دائی بھی ملی ہوئی ہے آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں اس بارے میں جو پتا تھا میں نے ان کو بتا دیا میں تو یہی سمجھتی رہی کہ یہ اس کے اپنے بچے ہیں پولیس والے نے یہ بھی بتایا کہ جو بچے اس نے چوری کر کے بیچے تھے وہ بچے ماں باپ کو واپس مل گئے ہیں اور جن لوگوں کو دیئے تھے ان لوگوں کو بھی پکڑ لیا گیا ہے اور اب اس کو بھی اچھی خاصی سزا ہو جائے گی جب میری پڑوسن کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو مجھے دیکھ رہی تھی میں نے بھی اس کے جانے کے بعد سکھ کا سانس دیا میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی اور اس کو وہ پیسے بھی دکھائے میرا شوہر تو بہت حیران ہوا لیکن پھر اس نے کہا اب تو یہ پیسے ہمارے ہیں ہم ان کا کیا کریں گے میں نے کہا کہ تم اپنے کاروبار میں یہ پیسے لکا لو کاروبار اچھا ہوگا تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا اور گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے لیکن میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھام کر کہا ہم ان پیسوں سے ہمارا بے اولادی کا علاج کروائیں گے اور ہمارے بچے کے لیے چیزیں لیں گے یہ صرف اور صرف ہمارے بچے اور ہمارے علاج پر استعمال ہوں گے مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی اور ہم نے اپنا پورا علاج شروع کروا دیا کیونکہ بے اولادی کا علاج کروانا بھی آج کل آسان نہیں ہے اور ہمارا علاج اسی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے چھے مہینے تک میں نے بہت اچھی ڈاکٹر سے علاج کروایا میرا اتنا مسئلہ نہیں تھا اس لیے میرا علاج کامیاب ہو گیا اور کچھ ماہ بعد میں بھی امید سے ہو گئی پھر انہی پیسوں سے ہم نے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے شاپنگ کی اور اس کے لیے بہت سایا سامان لیا ہم نے اپنی ذات پر ایک روپیہ بھی نہ لکھایا آج ہم دونوں ماں باپ ہیں لیکن میرے شوہر نے مجھے سمجھایا کہ لوگوں کے معاملات میں بولنا چھوڑ دو اور میں نے اپنی شوہر کی بات مان لی